آج کا دن پاکستان کی عدلیہ پاکستان کی صحافت اور سیاست کے لیے سب سے اہم ترین مانا جا رہا ہے کیونکہ آج پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈیل کی پیشنگ ہویاں اور باتیں کی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اتنی بڑی ڈیل کبھی پہلے نہیں ہوئی ہوگی کہ جتنی آج ہونے جا رہی ہے اور یہ ڈیل ہونے جا رہی ہے ان دو لوگوں کے درمیان پاکستان کے اہم ترین شہر اسلام آباد کے اہم ترین علاقے ریڈ زون کے اندر رہتے ہیں یعنی کہ اس ریڈ زون کے اندر دو بلڈنگز ہیں ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہے اور دوسری بلڈنگ وزیر اعظم ہاؤس کی ہے ان دونوں شخصیات کی جو ملاقاتیں ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں یعنی کہ وزیر اعظم شباز شریف کی ملاقات ہونے جا رہی ہے قاضی فائز عیسیٰ سے کیونکہ چھے ججز کھڑے ہو گئے ہیں ان چھے ججز کے کھڑے ہونے کے بعد قاضی کو بھی پتا چل گیا کہ گیم خراب ہے اور یہ جو وزیر اعظم ہے اس کو تو واضح طور پر پتا چل گیا کہ اب تو منجی ٹھک کہ ہی رہے گی کیونکہ جب ان چھے ججز نے فیصلوں کے بارے میں بتانے کہ جی ہم نے ان کو ان کی نا اہلی بھی اسی لئے ختم کر دی تھی کہ ہمارے اوپر دباؤ تھا ہم نے ان کے جو پاکستان ترین کے انصاف کے جو ورگرز تھے جو سپورٹر سے ان کو گرفتار بھی اسی لئے کیا کہ ہمارے اوپر دباؤ تھا ہم نے ان کے کیسز بھی اسی لئے ختم کیے کہ ہمارے اوپر دباؤ تھا ہم نے نواز شریف کو واپس آنے کی اجازت بھی اسی لئے دی کہ ہمارے اوپر دباؤ تھا ہم نے وہ سب کام کیے کہ جس کا ہمارے اوپر دباؤ تھا اور وہ دباؤ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے خفیہ اداروں اور چیف جسٹیس جو قاضی صاحب ہیں ان کا تھا اندازہ لگا لی جی یہ سوچیشن جو بنی ہوئی ہے اب اس سوچیشن کے اندر جو گیم ہے وہ اب خراب ہونے جا رہی ہے مولانا یہ جو ہیں جو ہمارے چیف جسیس صاحب ہے ان کی بھی اور جو ہمارے وزیراعظم پاکستان ہے میاں شباز شریف ان کی بھی اب ہونے کیا جا رہا ہے ناظرین نے یہ گرامی یہ دیکھئے کہ اس ڈیل کے اندر بہت بڑی پیشنگویاں کی جائیں گی بہت بڑی ان کو یعنی کہ جو ہے آفرز دی جائیں گی ہمارے چیف جسیس صاحب آپ کو کہ جی آپ بالکل بے فکر ہو جائیے آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا آپ جو کہیں گے ہم ویسا ہی کر لیں گے آپ جس طرح سے ہمیں چلانے کی کوشش کریں گے ہم اسی طرح ہی چلیں گے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آپ دیکھیں چھے ججز نے جس طرح سے بسات پلٹ دی ہے ملٹی اسٹیبلشمنٹ کے بڑے بڑے افسران کو جس طرح انہوں نے یعنی کہ دیکھئے آپ پریشان کر کے رکھ دیا ہے اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ جسٹس آمیر فاروق کی اب زیر اطاب ہے اب ک کل جو سیٹنگ ہوئی تھی میٹنگ ہوئی تھی کل فل کورٹ کی میٹنگ ہوئی تھی اور زیادہ تر جو ججز تھے انہوں نے اس کے اندر یہی کہا تھا کہ یہ جو اب چھے ججز کیا خاتا ہے اس کے اوپر بلکل صاف شفاف اور بھرپور طریقے سے اور اچھے والی انکوائری یعنی کہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی سمجھ ہوتا کوئی کمپرومائز نہیں سخت تحقیقات اور انویسٹیگیشن کی جائے اور ججز اگر یہ ہمارے سچے ہیں ان کا ساتھ دیا جائے ججز کی تحریک چل سیاسی جماعتوں کو اپنے ساتھ لگایا جائے مذہبی جماعتوں کو اپنے ساتھ لگایا جائے اسلام آباد کے اندر دھرنا دے دیا جائے کہ ملک کو چلانا ہے تو پھر یہ جو حرکتیں یہ بند کرنی ہوگی کہ کسی کے گھر کے اندر کسی کے بیڈروم کے اندر آپ کیمرے لگا کے اس کو بلیک میل کریں آپ کیمرے لگا کے اس کی فیملی کی جو عزت ہے اس کو تار تار کریں آپ کیمرے لگا کر اس کی چادر چار دیواری کی عزت پامال کریں یہ چیزیں یہ باتیں اب برداشت نہیں ہوں گی اور ج جس نے بڑے زور دے کر جو قاضی صاحب تھے ان کو یہ باتیں کی ہیں مگر قاضی صاحب آپ کو پتا ہے بڑے مجبور انسان ہے بڑے بڑے مٹے ہوئے بڑے ہی مسکین انسان ہے وہ بیچارے وہ بیچارے ہمیشہ انصاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اب ہم تو ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے کیونکہ وہ بڑے انصاف پسند ہیں اب آج کے دن دوبارہ پھر یہی کام ہونے جارہے ہیں آج کے دن دوبارہ سے پھر یہی جو میٹنگ ہے اہم ترین میٹنگ ہے فل کوٹ کی وہ ہونے جارہی ہے تو ان تمام ماملات کے اندر اب جو قاضی صاحب ہیں وہ کہاں جارہے ہیں جو شباز شریف ہیں کتنے بری طرح فس چکے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اب کیا کرنے جارہی ہے کیونکہ یہ بہت بڑا پنڈورا بکس کھل چکا ہے پاکستانی قوم سوشل میڈیا کے اوپر کیا کہہ رہی ہے پاکستان کے صحافی اس حوالے سے کیا بات کر رہے ہیں پاکستان کے سیاستدان اس حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں اور اپنے ایک ان کے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ساری چیزیں ہم آپ کو آج کس ریڈیو کے اندر بتانے جارہے ہیں مگر اس سے پہلے ہم سب کو دعا کرنے ہیں کہ ہمارے پاک قروردگار ہم تھک چکے ہیں ہم اس نظام کو دیکھ دیکھ کے تھک چکے ہیں اس نظام کے ظلم سہ سہ کے تھک چکے ہیں ہم یہی ظلم کا نظام دیکھا یہی ظلم کا نظام دیکھتے دیکھتے مر کھپ گئے ہم ہم یہی ظلم کا نظام دیکھتے دیکھتے مر کھپ جائیں گے کیا ہماری آنے والی نسلے بھی یہی پاکستان دیکھیں گی ان کے نصیب میں بھی یہی پاکستان ہوگا جو پاکستان ہم دیکھ رہے ہیں بہورانوں سے بھرا ہوا دہشتگردی سے بھرا ہوا چالوں اور سازشوں سے بھرا ہوا چادر چار دیواری کے تقدس سے خالی پاکستان نہیں ہمارے پاک پروردگار ہماری آنے والی نسلوں کو ایسے پاکستان سے محفوظ رکھیں ان کی جو ان کے وقت میں جو پاکستان ہو اس کے اندلی ایسا کچھ نہ ہو اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر ہمیشہ کی طرح اس دوہمی شامل ہونا چاہیں تو کمیٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا اور ہمیشہ کی طرح آپ سے ریو گیسٹ کے اگر آپ ہماری یہ ویڈیو ہمارے فیس بک پیج بگ افیکٹس کے اوپر دیکھ رہے ہیں اس معمولی سے کلک سے آپ کو فرق نہیں پڑتا ہمیں بڑی سپورٹ ملتی ہے ہمیں بڑا کانفیڈنس ملتا ہے اب ناظرین اگرامی جو سیچیشن ہے وہ اب ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے دیکھیں سائفر کیس کی جو معاملات تھے مکمل دور پر تبدیل ہو چکے ہیں مکمل دور پر اڑ چکے ہیں اور ایک نیا ثبوت عمران خان کے حق میں آیا ہے ایک قادر سامنے آیا ہے اور جو کپتان کو بہت بڑا ریلیف دینے جا رہا ہے اب ہوا کیا ہے صورتحال یہ ہے کہ عدالتی ریکارڈ سے معلوم ہوا کہ خفیہ سفارتی کیبل جو تھی اس کی ایک کپی عمران خان کے دفتر سے غائب ہو گئی تھی اور اس کی باتوں کو یعنی کہ پھر اسی بات کو اسی انہی چیزوں کو پھر جو بار بار ٹوٹسٹ کیا گیا تھا تو یہ دو چیزیں جو ہیں عمران خان کے خلاف جی ایک تو اس نے کپی غائب کر دی تھی اور پھر اس کے اوپر بار 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 بات کرتا رہا تھا اس لئے عمران خان کو سزا سنائے گئے اب ہوا کیا ہے اب یہ معلوم پڑا ہے کہ دفتر خارجہ نے نو سرکاری دفاتر کے اندر عمران خان نے یعنی کہ وہ یعنی کہ وہ جو کپی تھی وہ بھیجی تھی عمران خان نے چیف جسٹس کو اس وقت کا جو تھا اس کو کپی بھیجی دی جی آئی ایس آئی کو بھیجی آرمی چیف کو بھیجی پاکستان کی بڑی بڑی شخصیات کو بھیجی جو پاکستان کے ان معاملات کو دیکھتی ہیں اور پندرہ اگست کو جب یہ مقدمہ درج ہوا عمران خان کے خلاف تو اس وقت تک ایوان سردر کے علاوہ یعنی کہ ایوان سردر کے علاوہ اور کسی نے بھی کسی اور ادارے نے بھی کپی واپس نہیں کی تھی جو ایوان سردر کے اندر آئی سے اور کہیں سے واپس نہیں آئی تھی سترہ ماہ بعد یہ ایف آئی آر سیکٹری داخلہ کے کہنے کے اوپر کاٹی گئی جس کا کوئی کام ہی نہیں تھا کہ سیکٹری داخلہ کا تو کوئی کنسن ہی نہیں تھا کہ وہ اس سائیفر کے اوپر کوئی بات کرتا جائے اس طرح مقدمہ درج کروا دیتا تو پھر سوال یہ ہے کہ صرف ان کے یعنی کہ دو کے خلاف یہ مقدمہ کیوں درج کروایا گیا جب کپیوں اوروں کو دی گئی ہونے باپس کیوں نہیں کیوں ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف مقدمہ کیوں نہیں ہوا جو ہمارے چیف جسٹس تھا اس کے خلاف مقدمہ کیوں نہیں ہوا جو ہمارا آرمی چیف تھا اس کے خلاف مقدمہ درج کیوں نہیں ہوا باجوا کے خلاف تو یہ جو سوال تھے یہ اب پوچھے گئے حدالت کے اندر اور جب یہ سوال پوچھے گئے تو جو ججز تھے انہیں نے کہا تو اس کا جواب تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے تو جو کیس تھا یعنی کہ وہ سارا اب کھڑے لائن لگ چکا ہے اب جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے ناظرین گرامی کے آٹھ مارس سے سب سائیس اپریل تا ہے دو ہزار بائیس کے اندر یہ کاپیاں سب کو بھیجی گئی دی اور کل کل کی جو سماعت ہوئی اس کے اندر جو جسیس آمیر فاروق ہیں اور جسیس گل حسن تھاب ہیں انہیں نے کہا کہ ہم اس کیس کو بلکل میریٹ کے اوپر سنیں گے بلکل انصاف کے تقاظوں کو پورا کرتے ہوں سنیں گے کوئی دھاندلی کوئی دو نمبری ہم نہیں کرنے دیں گے اور پھر آپ یہ بھی دیکھ لیجئے ناظرین گرامی کے اب اس کیس کے اوپر میریٹ کی جب بات کیا رہی ہے تو اس یہ ہے کہ پہلے اس کے اوپر میریٹ نہیں تھا اب اس کے اوپر جو میریٹ ہے وہ کیا جا رہا ہے اور اب یہ دیکھ لیجئے کہ بیریسٹر سلمان صفدر نے کہا ہے کہ آرمی چیف اور چنرل باجبا جو ہیں انہوں نے بڑے لمبے عرصے تک کامیوں اپنے پاس رکھی تھی تو آخر یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ سوال تو یہ ہے کہ ان کی خلاف پر مقدمہ کیوں درج کیا گیا اب چھے ججز نے جو فیصلہ لیا ہے کہ ان لوگوں نے اسلام آباد ہائی کورڈ میں یعنی کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جی ہم تو کسی سورہ ہمارے خلاف تو یہ سب کچھ کیا جاتا تھا تو قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے گی قاضی صاحب کو مزید دو سال کے لیے ریلیف دینے کی بات کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ شبا شریف نے کہا ہے اس دقائق آگے اس مقامت کو کچھت تو ہمارے لیے آپ کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے اب دیکھئے نا مازی کے اندر رفیق تارر نے ہمیں سپورٹ کیا تھا ہم نے ریٹائر ہونے کے بعد بھی اس کو بہت کچھ دیا اسی طرح ہم اور بھی جو جو ریٹائر ہوتے لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ہم ان کو بہت کچھ دیتے ہیں قاضی صاحب آپ نے ہمارے لیے قربانیاں بھی دی ہیں یہ ایک چوٹی چی معمولی سی قربانی اور دیجئے پھر دیکھئے ہم آپ کے لیے کیا پروٹوکول کرتے ہیں ہم آپ کو گورنر لگا ہم آپ کو سینٹ کا چیرمن لگا دیں گے ہم آپ کو وابڈا کا یا ہم آپ کو ایف آئی اے کا یا پی آئی اے کا ہم آپ کو سب سے بڑا عہدہ دے دیں گے آپ کیا یاد کریں گے بس آپ یہ جو بغاوت آگئی ہے چھے ججز دو دو ٹکے کے یہ ججز ہیں ان کی اوقات کہ یہ ہمارے جیسے طاقتور لوگوں کے بارے میں بات کریں یہ ہم جیسے طاقتور لوگوں کے بارے میں الزامات لگائیں یہ ہم جیسے طاقتور لوگوں کو للکاریں یہ ہم تائے ہم جیسے طاقتور لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں ان کی یہ جرت ان کی یہ مجال آپ قاضی صاحب صرف ان کو ذرا ہینڈل کر لیجئے ملک ہم ہینڈل کر لیں گے ہم مل کے کھائیں پیئیں گے کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی بس آپ ذرا ریلیکس ہو کے نا ان چیزوں کو پیچھے کروا دیجئے قاضی صاحب تو پہلے ہی نون لیگ کے بڑے فیورٹ ہیں اور نون لیگ نے تو قاضی صاحب کے آنے سے پہلے ہی بڑے اعلان کر دیا تھے کہ قاضی آوے گا تے گل پان جاوی قاضی آوے گا تے چھا جاوے گا قاضی آوے گا تے ساڑا کم ہو جاوے گا قاضی آیا قاضی کے ساتھ ساتھ نواز شریف بھی آ گیا نواز شریف کے ساتھ اس کے بیٹے بھی آ گئے اس کے علاوہ پاکستان میں نون لیگ کی حکومت بھی آ گئے اس کے علاوہ عمران خان کو جیل بھیجنے کی خواہش کو بھی پورا کر دیا کہ سب کچھ ہو گیا قاضی کے آنے کے بعد اب دیکھتے ہیں گے چھے ججز کا کیا حشر ہوتا ہے قاضی کے فیصلے کے بعد اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لئے ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے یوٹیپ چینل بگ آف ایکس کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا